پاکستان پیپرز پارٹی پیڈی ایم کی پیٹ میں چھرہ گھومپ دیں ہمارا حدف ایک ہی ہے کہ ملک پر مسلط وفاق میں مرام وہ تمام خرابیوں کے جڑھے اور اس کو ہٹا کر ہم دم لیں گے اسلام علیکم ناظرین پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا پیڈی ایم کا آج کچھ حرصے کے بعد کراچی میں دوبارہ پھر پار شو ہونے جا رہا ہے جلسہ ہو رہا ہے ابھی کراچی میں دیکھتے ہیں کہ پیپرز پارٹی کی شرکت کے بغیر کتنا بڑا یہ جلسہ ہو گا اس کا تائین کچھ تیر میں ہو جائے گا دوسری اہم بات یہ ہے کہ کل پیڈی ایم کی سربراہی ازلاس ہوا جس میں دو تین چیزیں بہت اہم سابنے آئی سب سے پہلے پیڈی ایم کی لیڈرشپ کی جانب سے حکومت بخالف تحریک دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور اب یہ پلیج کیا جا رہا ہے کہ عملی سیاست کا اور عملی اقدامات کا دائرہ کار وسیع کیا جائے گا سوال یہ بنتا ہے کہ پہلے ایسا کیا نہیں کیا جو اب کرنے جا رہے ہیں دوسرا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ شاید دوبارہ سے تجویز آئی ہے کہ لانگ مارچ بھی کیا جائے گا اور استیفے بھی دیے جائیں گے پیپرز پارٹی کے بغیر استیفے کتنے کارگر ہوں گے اس پر بھی بات کریں گے اور پھر شہباز شریف صاحب ایک اور بھی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ستمبر میں فیصلہ کن شہیڈول کا اعلان کیا جائے گا اس پر بھی بات کریں گے کہ اس بار کیا اپوزیشن ایسا کرے گی کہ حکومت گھر چلی جائے مولانا فضل رحمان صاحب نے بھرحال پیپرز پارٹی کو حدف بنایا ہے تنقید کا انہوں نے کہا ہے کہ پیپرز پارٹی نے چھوڑا گھوم پا ہے پی ڈی ایم کو اور اب قصہ پارینہ بن چکی ہے اس لیے پیپرز پارٹی کی تو بات ہی نہ کی جائے دوسری جانب وہ یہ بھی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ حکومت کو گھر بھیجنا ہی ہمارا مقصد ہے اور ہم اگلے کچھ حرصے میں گھر بھیجنے میں کامیاب ہو جائیں گے سوال یہ بنتا ہے جو فواد چودی صاحب نے بھی اٹھایا ہے کہ اپوزیشن نا اہل ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کی خوش قسمتی ہے کہ اتنی غیر سنجیدہ ان کو اپوزیشن ملی ہے سوال یہ ہے کہ اپوزیشن واقعتاً ایسی ہی ہے رانہ ترویر صاحب نے بھی اس بات کا اطراف کیے سنتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں رانہ ترویر صاحب نے بھی اس بات کا اطراف کیے وہ ہم نے نہیں کیا دوسری طرف ہم کانسٹیوشنل پروسس کی طرف لے گئے جیسے ہمیں بی ڈی ایم کو تھوڑا ایک ڈیمج ہوا رانہ ترویر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عمران خان صاحب کو گھر بھیجنے کا بوقہ ضائع کر دیا اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اپوزیشن تقسیم شدہ تھی اب فوات چودی صاحب بھی ایسی بات کر رہے ہیں کہ بلاول اور شباز شریف صاحب ایک حد سے آگے نہیں جانا چاہتے جبکہ مولانا فضل الرحمن اور نواز شریف صاحب نظام کو چلتا کرنا چاہتے ہیں بلاول اور شباز شریف صاحب حکومت کو گھر کیوں نہیں بھیجنا چاہتے ہیں وجہ کیا ہے ایک طرح سے وہ الیج بھی کر رہے ہیں کہ شاید کہیں نہ کہیں ان کی بات چل رہی ہے شباز شریف صاحب کے حوالے سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ ایک مرتبہ پھر انہوں نے اپنی پارٹی سے وقت مانگا ہے کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ تیہ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا دوستی جانب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید دواز شریف صاحب واپس آ جائیں اور اس حوالے سے پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ میں باتچیت بھی ہو رہی ہے مشاورت بھی ہو رہی ہے آج ہمارے ساتھ بہت ہی مہمان موجود ہیں علی نواز زوان صاحب ہیں وہ آپ نے خصوصی برائے وزیراعظم ہے بڑی دبانگ بات کرتے ہیں اور آج کل تو اسلام آباد میں خاصے کام بھی کروا رہے ہیں شایستہ پرویز ملک صاحبہ مرکزی رہنمہ ہے انتہائی صور بات کرتی ہیں اور فیصل کریم کنڈی صاحب سینئر دانما ہے سابق ڈیپٹی سپیکر ہے اور پولیسی ساز دانماوں میں انکشوار ہوتا ہے سب سے پہلے شایستہ پرویز ملک صاحبہ میں آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں عملی سیاست کا دائرہ کار اپوزیشن آپ وسیع کرنا چاہتی ہے کیا ایسا کام کرنا چاہتے ہیں اب آپ جو پچھلے ایک سال میں نہیں کر سکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھانکیو مطلع صاحب فور ہیونگ می نیو پروگرام دیکھیں کیا دائرہ کار ہوگا اس کا خد و خال تو ابھی یہ پی ڈی ایم کے جلسے کے بعد کلیر ہو کے سامنے آئے گا لیکن دیکھیں جو کچھ مطلب جس شان اور جس آن کے ساتھ یہ ناکامیاں ناکامیوں کا جشن اسلام آباد میں منایا گیا ہے جتنا جشن بے روزگاری پہ غربت پہ اور لوگوں کو جو کہتے ہیں نا کہ بلکل بدھال کرنے کا جشن جس شان سے منایا گیا ہے تو اس کے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا اب ٹائم بلکل صحیح دیکھیں آپ کب تک لوگوں کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑیں گے اور کب تک لوگوں کو آپ بحال کریں گے اور میشت کہاں کھڑی ہے آج خارجہ پولیسی میں بھی کہاں کھڑی ہے آج اندرونی خلفشار کتنے ہیں آپ کو کوئی ڈائریکشن حکومت کی نظر آ رہی ہے کہ وہ کس طرف جا رہی ہے اس کی کیا پولیسی ہے افغانستان کے بارے میں آپ دیکھ لیں آج کتنی دیر ہو گئی ہے انہوں نے پارلیمان کو کانفیڈنس میں لیا آپ کو پتا چلا کہ یہ کیا کہہ رہے تھے ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم کسی کو ہمارے بورڈرز بند ہیں ہم کسی کو آنے نہیں دیں گے اب آپ دیکھ لیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا کر رہے ہیں کسی کو کوئی آئیڈیا ہے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں افسوس ہے کہ اس وقت پارٹی ہمارے ساتھ نہیں ہے لیکن دیکھیں اگر نہیں بھی ہے یہ ان کی انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے ان کی سوچ ہے ان کا انداز ہے وہ اپنے طریقے سے کریں گے لیکن ہم جو مناسب سمجھ رہے ہیں ہم جو فیصلہ کریں گے ہم نے اس کو آگے لے کر چلنا ہے اور اس ملک اور قوم کو جلد سے جلد اس ملک پہ جو ایک عذاب کی صورت میں نازل ہوئے ہیں اس عذاب سے ملک کو یہی میں پوچھ رہا ہوں نا کیا کرنے جا رہے ہیں کیسے نجات دلائے ہیں دیکھیں یہ تو یہ تو دیکھیں مطلع صاحب آپ کا پروگرام اگر کل ہو جاتا تو بہتر تھا کہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ آ جاتی سامنے کہ کیا خد و خال ہوں گے اور کس طرح سے آگے لے کے چلنا ہے لیکن پوائنٹ یہی ہے کہ اب جو بھی کچھ ہے لوگوں کو بھی فیصلہ کرنا ہے اور پارٹیز کو بھی کرنا ہے کیونکہ تاریخ اور لوگ اب دیکھ رہے ہیں کہ کون کہاں کھڑا ہے اور ان کے لیے کون کیا کرنا چاہتا ہے کیونکہ جس نہج پر پاکستان پہنچ چکا ہے آئی ٹھنک آپ جو بھی جو بھی خاموش تماشائی بن کے دیکھے گا اس کو ہسٹری میں اس کا نام لکھا جائے گا بلکل صحیح ہے چلیں کل کے سربراہی اجلاس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب بھی اس میں موجود تھے مریم صاحبہ بھی تھی کہیں پر دوبارہ سے ڈسکس ہوا ہے کہ لانگ مارچ کرنا چاہیے اور اسطیفے دینے چاہیے دیکھیں میں سیدھی بات سچی میں آپ کو بتاؤں مہتلا صاحب ابھی میرے علم میں اس میٹنگ کا نہیں ہے میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں کھل کے ایک دو دن میں سامنے آ جائیں گی تو مناسب ہوتا کہ ہم جب ہی ڈسکس کرتے کیونکہ ایکچولی ابھی مجھے نہیں معلوم نہیں یہ تو میں کل کی بات پوچھ رہا ہوں کوئی ایسی بات ہو رہی ہے کہ ہمیں اسطیفے دینے چاہیے دیکھیں میری بات سنیں بلکل اسطیفے تو ہم پہلے بھی کہہ رہے تھے لیکن اسطیفے جب ہی دینے چاہیے جب ان کا کوئی اثر ہو جب ان کا ہم دیکھ لیں گے کہ ان کے اس سے ہونے سے حکومت اب اس کو وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے کس طرح کرنا ہے یہ آپ کو پتا چل جائے گا فیصل کریم کنڈی صاحب مولانا فضل رحمان صاحب آپ کو الیجز کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم کی ناکامی میں سارا ہاتھ ہی آپ کا ہے بشنہ رحمان ریم محمد صاحب بڑی مہربانی میں دو خطوطے بات کرنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ مولانا صاحب نے جو پرسو ایک سٹیٹمنٹ دیتی خواتین کے حوالے سے کہ وہ جلسی میں نہیں آئیں گی میں اس امید میں تھا کہ مریم نواز صاحب جو وائس پریزیڈنٹ مسلم لیگ نواز کی کل وہ جو میٹنگ میں تھی اپنا جو پی ڈی ایم کے لیڈرشپ کی میٹنگ تھی اس میں اس کو ٹیک اپ کرتی لیکن ٹیک اپ نہیں کیا آج مولانا صاحب نے جو بات کی کہ ایس پاکی شاید اس کو سجی دیئے بیسیکلی دیکھیں جب ہم سارے پی ڈی ایم کے ایکشن پلان پر جا رہے تھے اور ہم نے کہا کہ اس حکومت کو ختم کریں کیوں عدم اعتماد کی تحریک سے پیش اٹھے عدم اعتماد کے ذریعے جو ہے یہ حکومت ختم ہو سکتی جس سے مولانا صاحب اور پی ایم ایل این کے ہمارے دوستوں نے کہا کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک نہیں کر بچا تھے آپ اس پہ ریزین دے دیں نہیں آپ نے وفاق میں عدم اعتماد کی تحریک لانے کے لیے کہا تھا یہ پنجاب میں لانے کے لیے کہا تھا ہم نے کہا کہ پنجاب بیسیکلی بیٹل گراؤنڈ ہے پنجاب میں بہت سے این پی ایز حکومت سے خفا تھے ابھی پہ آپ دیکھیں ان کے تحفظات ہیں چالیس ممبرز ہیں وہ جانگیدنی صاحب کے ساتھ ہیں لیکن یہ بزید یہ مولانا صاحب کے آپ اسطیفے دیں پی ایم نے کہا آپ لانگ مارچ کریں اسطیفے دیں عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے کہ حکومت جا سکتی ہے آپ کو وزیراعظم آ جائے گا آپ نے جو بھی اپنے آئینی تراہیم کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد رشن پر چلے جائیں لیکن وہ نہیں چاہتے تھے کہ حکومت جائے بیسکلی وہ حکومت کو سپورٹ دینا چاہتے تھے آج بتائیں لانگ مارچ کی درگیا آج اسطیفے کی درگیا دے 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 اسطیفے کیوں نہیں دے اسطیفے تو پبا ہی چل جاتا ہے یہ کتنے سنجیرے اسطیفوں میں کبھی بھی اسطیفے ایسا نہیں دیں گے جب تک پاکستان کمس پارٹی اور سب پارٹیاں بولنوں تو آپ کا مقصد بھی تو حکومت کو گھر پیجنا ہے نا تو اب آپ چامل ہوں گے ان کے ساتھ کوئی بیکڈور رابطے بھی چل رہے ہیں ہم کوئی بیکڈور رابطے نہیں کر رہے ہیں بلکل اوپن ڈور رابطے ہیں ادم اعتماد کی تحریک لانا چاہتے ہیں ہم نے ابھی بھی کہا ہے شہباز شریف صاحب ویڈو آف دی اپوزشن ہے حمزہ شہباز شاہ پنجاب میں اپوزشنٹر ہے ہماری پارٹی ان کے ساتھ پارلیمنٹ میں کام کر رہی ہے مل کر کام کر رہے ہیں جب بھی یہ بلکل اوپوزشنٹر کی پارٹیاں سنجیدہ ہوں تیار ہوں اس حکومت کو ختم کرنے میں ادم اعتماد کی تحریک لے کے اور انشاءاللہ حکومت لیکن وہ پنجاب میں لانا چاہتے ہیں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں لانا چاہتے ہیں آپ تو پنجاب کا ہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے پنجاب میں لائی جائے اور پھر وفاق میں لائی جائے دیکھیں پنجاب میں بہت سویل ہے پنجاب میں آسانی سے ہو سکتا ہے لیکن یہ مانتے نہیں ہے یہ جو ہے اپنا جو ہے حکومت جو ہے ختم پنجاب کی دی کرنا چاہتے ہیں بلکل صحیح ہے علی نواز عوان صاحب اب احتجاجی تحریک کا کل اعلان کر دی ہے تو دوبارہ سے ایک سال کے بعد دوبارہ متحرک ہونے جاری ہے پی ڈی ایم خطرہ محسوس کرتے ہیں مشکل ٹائم آ رہا ہے حکومت کے لیے برسات جب بھی ہوتی ہے پاکستان میں تو اس کے بعد زمین بھی کچھ اپنے رنگ دکھاتی ہے اور ہماری سیاسی پارٹیاں بھی کچھ رنگ دکھاتی ہیں اس کا عملی پہرہ آپ نے دیکھا اس کے بعد دوبارہ خاموش ہو جائیں گے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا آریا پار کریں گے ہم کریں آپ نے کہا تھا استیفے دیں ہم کہیں دیں آپ نے کہا تھا لہو مرچ کریں گے ہم نے کہا دیں آپ نے کہا تھا اب کے کریں گے آپ نے کر کے دکھائیں یہ تو وہی آپ نے سنا ہے نا ایک بندہ آ رہا تھا سن سے پنجاب کی طرف ٹریبل کر کے تو اس کو کسی نے ایک دوبارہ مار گیا تھا اب کے مار انہیں پھر مار دیا اب کے مار انہیں پھر مار دیا انہیں کہا اب کے مار کہتا اب نہ مارنا یا ان کا یہی آل ہے ان سے زیادہ ہم کیا کریں ان کا اپس کا مسئلہ ہے لیڈرشپ ٹرائسز ہے کوئی ان کو سمجھ نہیں آ رہی مریم شباز کے پیچھے ہیں شباز مریم کے پیچھے ہیں کبھی ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ خموش ہو جاتا ہے تو کبھی شباز شریف صاحب خموش ہو جاتے ہیں ہم تو آگے پاکستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں ہمیں ان سے کیا ہم پیچھے مڑ کے تھوڑی دیکھنے والے ہیں میری بہین ہیں انہوں نے باتیں بڑی دوردست کی مجھے حسی بھی آئی ان کی باتیں سن کے پاکستان کی تاریخ صرف پاکستانی پوری دنیا کر رہی ہے پاکستان نے کس طرح اکنومک ٹرن اراؤنٹ کیا کس طرح کوویٹ سے پاکستان کی جان چھڑے جب پوری اپوزیشن یہ کہہ رہی تھی دیکھو انڈیا کی طرف دیکھو ان کی طرح لوگ ڈاؤن کرو مودی کی طرح لوگ ڈاؤن کرو آج انڈیا میں ان کی جو پالیسی تھی اس کے تحت 23 کڑو لوگ خطہ گربت سے نیچے چلے گئے اور فاربز انٹرنیشنل یہ کہتا ہے کہ پاکستان سے سیکھنا چاہیے کس کو انڈیا اور امریکہ کو کس طرح اکنی اکنومی ٹرن اراؤنٹ کرتے ہیں اور کس طرح وابا سے بھی اپنی جان چھڑاتے ہیں تو پاکستان سے سیکھیں آج الحمدللہ پاکستان میں پانچ کروڑ ویکسین لگے ہوئے ساری فیڈرال فانڈ کسی سے کوئی چیز چارج نہیں کی اس کے بعد میری بہن نے کہا کہ آپ نے کیا کیا ہم ہاں ان کے لئے وہ واقعی چیزیں نہیں ہیں کیونکہ ہومن ڈیویلپمنٹ پہ ان کا تو کبھی وہ رہا نہیں تو دوسری چیزوں پہ غور و فکر رہا ہمیشہ تو ہمارا ہے آج دیکھیں ہم نے نیشنل ہیلتھ انشورنس لے کے آئے ہیں ہر خاندان کو دس لاکھ کی فری انشورنس بکروس سے بورٹ تو اگر بلکل ٹھیک ہے سنتے جائے نا بہتنا سب سنیں نا بھی سنیں تو صحیح اس کے بعد ہم سنگل نیشنل کریکلم لے کے آئے ہیں آپ کو اس کے بہت سی اس کی چیزیں ٹھیک لگیں گی بہت ساری چیزیں خراب لگیں گی ہم نے ایک کام کیا اور ہم سمجھتے ہیں طبقاتی نظام تعلیم کو ختم ہونا چاہیے سب کے لئے ایکول تعلیم ہونی چاہیے اس میں بہت سارے چھیک ہو گیا اس کے بعد فورن پالیسی میری بہن نے ایک بات کی تو میں تو پریشان میری ہے بڑی میں تو انہوں نے اتنی مزدار بات کی انہوں نے کہا ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے آئیڈیا تو نواز شریف کو تھا کہ اگوانستان کا حل کیا اب بھی تک اگوانستان کے اوپر نول لگنے کوئی پالیسی نہیں دی نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کا مشترکہ سیشن بلائیں آپ کب بل آ رہے ہیں سیشن کب بل آ رہے ہیں سیشن کب بل آ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بلوائیں اور ہمیں بریف کریں میتلا صاحب ایک ہر پارٹی کی اوپوزیشن کے اندر کوئی نہ کوئی پالیسی لائن ہوتی ہے ہم نائن الیمن کے بعد ہم لوگ تو گورنمنٹ میں نہیں تھے ہمارے پاس تو ایک بھی سیٹ نہیں تھی ہم تو اس وقت سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ ہے اگوانستان کا حل نہیں ہے اگوانستان کا حل صرف یہ ہے بلکل چاہیے مولانا فضل و رحمان کہہ رہے ہیں علی بھائی مولانا فضل و رحمان کہہ رہے ہیں مولانا فضل و رحمان کہہ رہے ہیں سیلیکٹڈ حکومت کو نہیں مانتے استیفے بھی دے سکتے ہیں اگر استیفے آتے ہیں تو کیا کریں گے آپ یہ نہ کہیے گا پیپلز پارٹی کے ساتھ دیکھیں میں بڑی بات کنڈی کو کرنی چاہیے تھی یہ کہ ہمیشہ پاکستان میں تحریکوں کوئی کمر میں چھورا گھومپنے والی یہ دو پارٹیاں ہیں یہ نون لیگ اور مولانا فضل و رحمان جنیجو کی کمر میں چھوری گھومپی نواز شریف نے اس سسٹم کو تباہ کیا اور اس مولانا فضل و رحمان نے مشیرف کا صدارتی الیکشن کرایا اگر یہ کیپی کیف انگلی توڑ دیتے ہیں اس وقت مشیرف کا صدارتی الیکشن ہی نہ ہوتا اور مشیرف دوبارہ سیلیکٹ الیکٹ ہی نہ ہوتا تو ہر تحریک ججی تحریک کی چھورا گھومپا اس مولانا فضل و رحمان نے جمہوریت کی جو پہلی دفع پنپنے لگی تھی کسی نہ کسی عمریت کی چھتر چھائے میں یا بلکل صحیح ہو گیا تو نواز شریف نے مار دیا چھورا تو یہ دونوں پارٹیاں وہ ہیں اور ایک دوسرے بھی یہ بلکل صحیح ہو گیا چھوٹا سا اسی نوٹ پہ چھوٹا سا بریک لینا ہے اسی نوٹ پہ چھوٹا سا بریک لینا ہے اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو دیکھیں گے کہ اب بلاول بھٹو اور چھہباز شریف صاحب کوئی ایکسٹریم پوزیشن لے سکتے ہیں جیسے کہ حکومت کہہ رہی ہیں کہ دونوں ایکسٹریم پوزیشن حکومت کے خلاف نہیں لیں گے جبکہ وہ اپوزیشن کے لیڈرز ہیں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ویلگم بیک ناظرین شاشتہ پرویز بلک صاحبہ اب شہباز شریف صاحب حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کوئی ایکسٹریم سٹیپ لے سکتے ہیں دیکھیں میرے بھائی نے بہت سی باتیں کی ہیں تو مجھے پہلے تو ایک سوال پوچھ لینے دیں کہ یہ کووٹ کی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ بہت کم یا آپ کے دنیا نے ایک نالج کر لیا دنیا نے ان کو مان لیا دنیا ان سے ترقیبیں پوچھ رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا تو میرے بھائی سے یہ پوچھتے ہیں پھر ان کا ڈپلومیٹک فرنٹ پہ وہ فیلیر ہے کہ یوکے کو یہ آج بھی یہ باور نہیں کرا سکے کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہم غلط بیانی نہیں کر رہے ہم ہمارے ملک میں بلکل کووٹ کنٹرول ہے تو مطلب یہ پھر ان کا ڈپلومیٹک فیلیر ہے اس کو ان کو مان لینا چاہیے کیونکہ دنیا ان کو مانتے ہوئے ایک منٹ تو پہلے تو یہ کنونس کریں یوکے میں ان کے لوگ پریشان ہیں جو نوکریوں پہ جانا چاہتے ہیں کچھ وہاں پروبلمز ہیں تو پہلے تو یہ اس کا جواب دیں اب میری دوسری بات یہ سنیں کہ میرے بھائی نے کتنی لمبی اپنی کامیابیوں کی لسک بتائیے تو مجھے بتائیں ان کا وعدہ کیا تھا ان کا حکومت کا وعدہ تھا کہ سو دن اب وہ سو دن کہاں گئے ان کا وعدہ تھا کہ یہ ریفارمز لائیں گے ان کا وعدہ تھا کہ یہ اداروں کو مضبوط کریں گے بطل سے یہ ٹھیک ہوگی ان کا وعدہ تھا ان کا وعدہ تھا پچاس لاکھ گھر دیں گے مطلب صاحب میں تو تنگ آگئی ہوں مطلب جتنے اداروں کو انہوں نے کمزور کیا ہے میرا خیال ہے کسی بھی حکومت نے جو یہاں رہی ہے اس طرح نہیں ہوں گے بلکل صحیح آپ ایف آئیے کو دیکھ لیں ٹھیک ہو گیا بلکل صحیح یہ بات صحیح آپ ایف کو دیکھ لیں الیکشن کمیر اور سب سے بڑی بات جو یہ کہتے نہیں تھکتے تھے کہ لوکل بوڈیز اصل میں چرد جشمہ ہے جہاں سے طاقت بلکل صحیح اس کو پنجاب میں انہوں نے نہیں میتلا صاحب انہوں نے بیفور ٹائم پنجاب میں اس کو ٹیرمنیٹ کیا ٹیرمنیٹ کیا اور ابھی تک بھی وہ ٹیرمنیٹیٹ ہے اداروں کی توقیری دیکھیں کہ جب ہائی کورٹ سپریم کورٹ ان کو کہہ رہی ہے ان کو ریسٹور کرو تو یہ نہیں کر رہے ٹھیک ہے میں وان لائندر لے لوں علی نواز عوان صاحب سے دوبارہ آپ کی طرف آ جاتا ہوں جی علی نواز عوان صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں میڈم میں دوبارہ آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں جی وان لائندر چاہیے بڑا زبار وان لائندر وہ ہمیں نا انگلینڈ والے نکالنے لگے تھے اپنا وہ ریڈ لیسٹ سے بھی اور اس میں ایمبر میں ڈالنے لگے تھے پر اسی وقت نواز شریف صاحب نے اپنی ہیلت سے ریلیٹیڈ ڈاکومنٹس جمع کرائے اور انہیں نے کہا کہ جس ملک کا تین ٹائم کا پرائم منسٹر جھوٹ بولتا ہے ہیلتھ کے اوپر تو ہمیں دیکھنا پڑے گا بھائی ہمیں دیکھنا پڑے گا بھائی یہ دیکھنا پڑے گا اس لیے انہوں نے تھوڑا ہولڈ کیا پر انشاءاللہ ہم کھلوا لیں گے ہم بتائیں گے وہ یہاں سے بھگوڑا ہو گیا آپ میکلہ صاحب ایک منٹ اب کیونکہ انہوں نے پاکستان کا جو بدنامی کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ہیلتھ منسٹر پنجاب ان کے فیصل سلطان جو پرائم منسٹر سیلیکٹ کے مین ڈاکٹر تھے اور تاہر شمسی صاحب وہ سوچتے ہیں یہ تو وہ حکومت ہے کہ اپنی ہی حکومت میں جو بور بنایا اس کا یقین نہیں کر رہی تو ان کی زبان کا اعتبار کیا کرو کہ ان کے کوویڈ کی کہانیاں ہم یقین کریں بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح بریف سے کومنٹس آئیے میڈم نواز شریف کے حوالے سے یہ مشاورت پارٹی کے اندر ہو رہی ہے کہ ان کو واپس آنا چاہیے اور وہ واپس آ رہے ہیں ان کو آنا جب ہی چاہیے جب ان کا علاج مکمل ہو جائے ان کے ڈاکٹر کی ریپورٹ بھی آ چکی ہے جب ان کا علاج مکمل ہوگا انشاءاللہ وہ یہاں پہنچیں گے وہ پہلے بھی آئے تھے میتلا صاحب وہ پہلے بھی آئے تھے وہ اب بھی آئیں گے بلکل صحیح یہ پاکستان ان کا ملک ہے وہ یہیں آئیں گے بلکل صحیح اور شباز شریف صاحب نے پارٹی سے کچھ اور ٹائم مانگا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بارگین کرتا ہوں مجھے کچھ اور ٹائم دے اس لیے مریم صاحب میرا خیال ہے یہ جو بارگین کی باتیں یہ تو آپ لوگوں کو بہتر پتا ہوگا کیونکہ نہ پہلے کبھی ایسی بات ہوئی ہے نہ آپ ہے اور یہاں یہ جو میرے بھائی علی بیٹھا ہے نا سیلیکٹڈ حکومت کا ایک نمائندہ ان سے پوچھیں کہ ان کے جو اصل نمائندے تھے وہ سارے کہاں ہیں بلکل صحیح بلکل ٹھیک ہے میں کنڈی صاحب کے پاس جا رہا ہوں انہوں نے ایک پارٹی بنائی ہوئی ہے آپ دیکھئے گا وہ کیسے تھاگے گے نہیں نہیں ابھی مجھے فیصل کریم کنڈی صاحب کے پاس جانا ہے کنڈی صاحب یہ میری اطلاعات بتا رہی ہیں کہ جب پریزیڈنٹ آف پاکستان کے اڈریس ہوگا پارلیمنٹ میں تو وہاں پر نون لیگ نے تو پورا پلان کیا ہوا ہے کہ اچھا خاصا ہنگامہ ہوگا احتجاج ہوگا اس احتجاج کا آپ حصہ ہوں گے اور ستمبر میں جو احتجاجی تحریکہ شیڈول جاری کرنے جاری ہے پی ڈی ایم اس کا حصہ ہو سکتے ہیں دیکھیں جو پارلیمنٹ میں احتجاج ہے جو پی ایم ایل ایم کر رہی ہے تو پارلیمنٹ میں ہماری پارلیمنٹ پارٹی ان کے ساتھ بیٹھے گی پارلیمنٹ کے اندر جوڑ ہوگا اپوزیشن کا ہم کوشش کریں گے کہ متفقہ ایک فیصلہ ہو رہا رہا پاکستان پیوز پارٹی نے بھی جوائنٹ سیشن کے لیے اپنے ایک عمل تیگ کیا ہوا ہے جس کو بہت می شکل بھی دیں گے جو سپٹیمبر میں ہے پی ڈی ایم کی تحریک ہے ہم پی ڈی ایم کا حیثہ نہیں ہیں پی ڈی ایم ہمارے لیے ماضی بن چکا ہے ابھی جو ہے باقی ہم اپوزیشن جماعتوں سے جو ہے ہم پارلیمنٹ کے اندر کام کر رہے ہیں ہم جو ہیں اگر ہوگا ہم متجاج کریں گے ہم پاکستان پیوز پارٹی اپنے لیول کو کریں گے بلکل صحیح ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم پی ڈی ایم کا حیثہ دوبارہ بنیں گے اور ہم پی ڈی ایم کا حیثہ کریں گے پی ڈی ایم میں تو ہم نے پہلے بھی بہت کوشش اس کو جلانے کی لیکن پی ڈی ایم نہیں چل سکتی یہ فواد بلکل صحیح ہو گیا یہ فواد چودی صاحب بلاول صاحب کو پیپلز پارٹی کو الیجز کر رہے ہیں کہ آپ ایک پوزیشن سے آگے نہیں بڑھنا چاہتے ہیں گویا کہ کہیں آپ کے معاملات ہیں یا کہیں پر آپ نے کمیٹمنٹ دی ہوئی ہے سینیٹر نمان وزیر صاحب حکومت کے سینیٹر ہیں پی ڈی ای کے اہم رانمائے میرے شو میں انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر پیپلز پارٹی نے حکومت کو فیسیلیٹیٹ کیا دیکھیں اگر وہ ڈی جی ایس پی آر بن گیا تو مجھے تو نہیں پتا اگر وہ ڈی جی ایس پی آر پھر بتا رہے کیونکہ آئی ایس پی آری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج بھی وہ بیسیکلی جو ہے وہ اس وقت سعویہ چودری صاحب اور نمان وزیر صاحب ہے اس وقت آج تک تو پی ڈی ای کے وہ میرے خیال ترجمان ہی ہو سکتے ہیں میں پاکستان بیپلز پارٹی کی آپ کا موقع دیر میں پاکستان بیپلز پارٹی کا آپ کو بیان دے سکتا ہوں کہ ہم بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے اور آپ دیکھیں گے کہ آگے بھی ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پوزشن جماعت ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں ہم پارلیمنٹ میں ایک پی ڈی ایم بے پی ایم ایلہ ہے وہ کام کرے لیکن ہم پارلیمنٹ کے اندر ہم شہباز شریف ان کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں ہم پہجاب سابقی میں شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں تو یہ ہم ان کے اعترام کرتے ہیں حکومت آپ کو کہہ رہی ہے بار بار تانے دے رہی ہے شیخ رشید صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ناہل پوزشن اور فوات چودری صاحب صاحب کہہ رہے ہیں ہماری خوش قسمتی ہے تو بلاول صاحب کوئی ایکسٹریم پوزشن کیوں نہیں لیتے بلاول صاحب کیا کریں اس کیا ایکسٹریم پوزشن لیتے ہیں آپ دونوں اشخاص کے جو نام لیے ہیں ان کا تو اپنا فیوچر کا پتہ نہیں ہے اب آپ کو کیا پتہ ہے کہ شیخ رشید صاحب کل تک جو نواشریف صاحب کے ماتے چومتے تھے اور پھر اس کے بعد مشرف صاحب کے ماتے چومتے تھے اب وہ عمران خان کے ماتے چوم رہے کل کسی اور کماتے چوم رہے ہیں مطلب یہ دیکھیں اگر عوان صاحب ساتھ بیٹھے ہیں آپ کہہ ساتھ یہ جو اپنی پی ٹائی کے ایک ورکر کلاس کل ہوگے ہیں یہ شاید کل مشکل ٹائم میں پی ٹائی کے ساتھ بھی کھڑے ہوں گے جن دو اشخاص کا آپ نے نام لیے ان کو تو کوئی پتہ نہیں ہے وہ جب دوپلی کیشی سے سب سے پہرے چراغ لگانے والے وہی لوگوں پہ ہیں رائیٹ بلکل ٹھیک ہے علی نواز عوان صاحب آپ کیوں بار بار اپوزیشن کو پروغ کرتے ہیں اگر اپوزیشن آپ کو تھوڑا بہت فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے کہ چلیں آپ پانچ سال نکال لیں لیکن آپ مسلسل پروغ کیے جا رہے ہیں نہیں نہیں کنڈی میرا بھائی ہے میں اس کی ہمیشہ عزت اس لیے کرتا ہوں اتنے مولانا فضل روان کے خلاف ڈٹ کے کھڑا رہا ہے مشکل ٹائم میں کھڑا رہا ہے اور آج بھی اس کے خلاف کھڑا ہے تو میں تو کنڈی کو ہمیشہ اس چیز کے لیے اپلیشیٹ کرتا ہوں سیکنڈلی پیپلز پارٹی کی جانتک بات ہے پیپلز پارٹی کی جو فواد بات کر رہا جو شیخ رشید بات کر رہا مجھے تو صرف اتنا پتا ہے مجھے تو ویکی لیکس نے بتایا تھا کہ پیپلز پارٹی کی تو ہمیشہ پالیسی لینگ یہ ہے کہ اندر اندر سے مل جاتی ہے اوپر اوپر سے تنقید کرتی ہے وہ کہتے تھے آپ ڈرون اٹیک کرتے رہے ہم اوپر اوپر سے تنقید کرتے رہیں گے تو مجھے نہیں پتا آج کل کیا پالیسی ہے اچھا جانتک میری بہن نے کہا تو میرا خیال ہے کہ انگلینڈ نے جس بیسز پر ری ویزا ریجیکٹ کیا وہ میری میم سے پوچھئی جائے کیوں ریجیکٹ کیا انہوں نے اور انہوں نے کیا کہا اسلامباد ہائی کورٹ جنہوں نے ان کو زمانت دی انہوں نے ان کو بھگوڑا کہا ہے کہ نہیں کہا انہوں نے کہا یہ فیوجیٹیو ہیں کہ نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر جتنے الزامات ٹھیک ہیں کہ نہیں یہ بتا دیا ہم بھی پتا چل جائے گا ایزی ہو جائے گا پھر انہوں نے کہا کہ ہماری جب پارٹی آئی تھی انہوں نے کہا تھا ہم چیزیں ہم پالیسی میٹرز ٹھیک کریں گے بلکل کیے ہم نے ایک نومک ٹرن اراؤنڈ جو کیا ہم نے پالیسی کیا ہم نے کنزمشن بیسٹ اکانوی بنا دی تھی ہم نے ایک سپورٹ بیسٹ اکانوی بنا دی ہے آج الحمدللہ آپ کی لازکیل میریفیکشنگ اٹھارہ پرسنٹ سے گروہ کر رہی ہے آٹوموبیل ففٹی پور پرسنٹ سے گروہ کر رہا ہے آپ کی اوورال ایک سپورٹ ٹو پونٹ ٹو بلین بڑھی ہے آپ کی جو فگرز جو نون لی کے دور میں ساڑھے تہیس ارب ڈالر پہ جو پیپلز پارڈی پچیس ارب ڈالر پہ چھوڑ کے گئی تھی اس کو ہم نے دوبارہ انکریز کیا ہے ریمیٹنس سے دس ارب ڈالر سے بڑھنے ہیں اگرے سال ہم کو پانچ پرشنٹ کے قریب اپنی گروہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اگری کلچر سیکٹر میں یارہ سو اڑھو پر نیا چلا گیا ہے بمپر کراپس آئی ہیں ہمارا بالکل بہت ہے ہم نے کہا تا تعلیم ٹھیک کریں گے ہم نے کہا ہیلٹ چیز کریں گے ہم نیشنل انچورنس پولی ہیلٹ پولیسی بلکل صحیح ہے ہمارے کسی لیڈر کا نام پنامہ کے اندر نہیں آیا ہمارے کسی لیڈر کا نام سرے کے اندر نہیں آیا ہمارے کسی لیڈر کا نام یہ نہیں آیا بلکل ٹھیک ہو گیا نواز شریف صاحب واپس آ سکتے ہیں آپ کے لیے بہت بڑا خطرہ بن سکتے ہیں فیصلہ ہو رہا ہے ان کی ٹاپ لیڈرشپ کے درمیان دیکھیں میں میں علی نواز زبان صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا واپس آنا ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہو سکتا ہے ہم تو ان کو لانا چاہ رہے ہیں ہم تو ان کو غیرت جگا رہے ہیں کہ آپ کو بہار کے لوگوں نے گوروں نے آپ کو کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں خدا رہا پاکستان واپس ہیں پاکستان کی بدنامی کر رہے ہیں آپ تین طفعہ کے پرائم منسٹر ہیں آپ جھوٹ بول کے گئے تھے پاکستان سے آپ بیمار ہیں اب انگلینڈ نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے اگر ہماری ٹریٹی سائن ہوئی تھی ہم تو زبردستی لے کے آتے ہیں نواز شریف کو جو نوے دن کا کیا کیا گیا تھا ہم تو کہہ رہے ہیں واپس آئے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو میکنہ سی گورنمنٹ ہے اب مجھے صرف یہ سمجھائیں کہ نواز یہ کہہ رہی تھے لوٹے بھرے ہوئے پورے طریقے انصاف میں آپ بتائیں نواز شریف نے کونسی پارٹی سے پہلی دعوی ٹکٹ اپلائے کیا تھا طریقے استقلال سے کیا تھا کی نہیں کیا تھا تو لوٹے ان کی تو لیڈر لوٹے ہیں ہم تو یہ تو نہیں کہہ سکنے ان کی تو لیڈر لوٹے ہیں ان کے ان کی تو لیڈر دوسری پارٹیوں میں رہے ہیں ان کی تو پارٹی یہ تو میں نون لی کا ایک ترجمہ کا ون لائنر کہہ دیتا ہوں ون لائنر نون لی کے لیے ہے مفاد پرس ٹولا جس نے سیاست کو ایک بزنس بنایا ہوا تھا کٹھیں اب ان کا بزنس شیکل ہو رہا ہے تو سب لائدہ لائدہ ہو رہے ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں رائیٹ برکل صحیح ہے میڈم جاستہ میں بریک کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں اور کراچی میں سیاست کافی زیادہ متحریک ہوئی ہوئی ہے اس پر بھی بات کریں گے چھوڑا زب بریک لیتے ہیں ویلکم بیک ناظرین علی نواز عوان صاحب شاہستہ پرویز ملک صاحبہ فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پی ڈی ایم کے مستقبل کی سیاست پر بات کر رہے ہیں شاہستہ پرویز صاحبہ کراچی کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب آپ دیدہ ہو گئے الیج کر رہے تھے کہ پیپس پارٹی نے کچھ نہیں کیا ہے کراچی میں دیکھیں پہلے تو میں جو میرے بھائی علی نواز صاحب اپنی جو انہوں نے ملکل گورڈن ورڈز یہ فرما رہے تھے میری ان سے درخواست یہ ہے کہ اگر کاش کاش کہ حکومتیں اس چرب زبانی پہ چل سکتی کاش حکومتیں ٹویٹر پہ چل سکتی کاش سوشل میڈیا کے سر پہ حکومتیں چل سکتی تو یہ پی ٹی آئی ضرور کامیاب ترین حکومتوں میں گنی جاتی لیکن اس وقت جو حقیقتل بات ہے وہ یہ کہ اس ملک میں غبربت بے روزکاری مفلسی لوگوں کی آہو بکا مہگائی اسمانوں کو چھو رہی ہے میتلا صاحب اس وقت ان کو بولے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا وہ کرزے دیکھیں کہ ملکے کہاں پہنچے ہوئے ہیں اور انہوں نے ہی یہ گورڈن ایک سینگ تھی کہ اگر روپے کی قیمت گرتی ہے تو سمجھو حکمران چور ہے تو آج آپ فیصلہ کر لیں لوگ فیصلہ کر لیں کہ کون چور ہے اور لیفٹ رائٹ کوئی چینی چور کوئی آٹا چور اور ابھی میرے بھائی نے کہا کہ بمپر کراپ ہوئی ہے اگر بمپر کراپ ہوئی تو پھر ویٹ اور ہم چینی کیوں ایمپورٹ کر رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ مہنگی ترین گندم اور چینی ایمپورٹ کی جارہی ہے مہنگی ترین اس کا بوجھ کس پر پڑے گا وہ علی کے اوپر تو نہیں پڑے گا لیکن اس ملک کے غریب عوام پر پڑے گا اور جو انہوں نے باتے کی ہے کہ ہم ڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں گے ڈائریکٹ ٹیکسز لوگوں کی آمدنیوں پہ یہ پھر آج ان ڈائریکٹ ٹیکسز لگا گیا غریب کی جیپ پر آٹھ ڈال رہے ہیں تو میری بات سنیں ان کو پہلے کہیں کہ یہ ٹیلی پہ بیٹھ کے چرف زبانی جو ہے نا وہ بند کرتے ہیں اب لوگوں کو حقیقت پتہ ہے لوگ جاتے ہیں لوگ رو رہے سڑکوں پہ آج بھی میں جس جلسے پہ آ رہی ہوں لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے عمران کو کالیاں دے رہے ہیں اور بدوائیں دے رہے ہیں تو ڈرو اس وقت سے جب عوام کی بدوائوں کا عذاب آپ پر پڑے اور یہ راگ علاپنا بند کر دیں یہ سب ہرا ہیں اور بہت اچھا ہے میڈم ون لائنر چاہیے ون لائنر ٹائم ختم ہو رہا ہے ٹائم کم ہے ون لائنر دے دیں کراچی کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کس نے کی ہے پی ٹائی نے کی ہے پیپلز پارٹی نے کی ہے پیپلز پارٹی تیرہ سالوں سے حکومت میں ہے دیکھیں اس وقت تو جو موجودہ حکومت ہے اس نے کی ہے ستیلی ماں کا روپ اس نے دھا رہا ہے کہ وہ ہر دفعہ جاتا ہے اربو روپیہ وہاں اناؤنس کر کے آتے ہیں اربو کھربو روپیہ کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن ان کے گورنڈر کو صرف محفلوں میں گانے گانے نہیں چاہیے وہاں اپنی پی ٹائی کی حکومت سے پیسے لے کر اور سندھ میں دینا چاہیے اور سندھ کی مشہالی میں ان کو حصہ بننا چاہیے کنڈی صاحب بلکل صحیح ہے گورنر عمران اسمائل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو پیپلز پارٹی تیرہ سالوں میں ایک بس نہیں دے سکی ہے دوسری جانب چھباز شریف صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کیا ہے اور تیرہ سالوں سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے دیکھیں پہلے میرا سوال ہے دونوں لیڈران ایک تو لیڈر ہے چلو ایک تو سنگر ہے ایک لیڈر ہے تو وہ جو ہیں میرا یہ ہے کہ پہلے تو عمران اسمائل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ان کی آٹھ سالہ حکومت رہی ہے کیے پی میں آپ مجھے بتائیں کہ اندازن تقریباً پندرہ ہزار دف سے پندرہ ہزار لوگ جو ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں سے سن جاتے ہیں روزگار کے حوالے سے آپ مجھے بتائیں کہ سن سے کتنے لوگ جاتے ہیں پنجاب یا کیپی روزگار کے حوالے سے آپ سن میں جائیں آپ کو کیپی کے بہت زیادہ پشتون بھی ملیں گے ہزارے کے لوگ بھی ملیں گے آپ کو پنجاب کے بائی بھی ملیں گے روزگار کے لیے لوگ جاتے ہیں تو لوگ سن جاتے ہیں روزگار کرنے کے لیے کبھی کسی اور صبح میں روزگار کیلئے نہیں گئے ہیں اور جو ہے یہ کیمرہ بہت آسان بات ہے اگر کہ ان کی تیرے سال میں آج چیلنج کرتا ہوں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی کی حالت بڑی خراب ہے شباز شریف صاحب تو رو ہی دیئے دیکھیں اب یہ چلوں کی اپنے جذبات ہیں حالات خراب ہیں ٹھیک ہیں اب وہ کس بات پر روئے ہیں کس بات پر نہیں روئے ہیں تو وہ اور بات ہے اب وہ ان کا اثر میں پرابیم ہے کیونکہ اپنا جو انٹرنل مسائلے شاید دوسرے رہے ہیں لیکن دیکھیں آئیں گی جیسے لوگ کے تک یہ دیکھیں اس دفعہ پی ٹی آئی کے لوگ آیا ہیں ان کو میریٹ دیا جیسے ہواڑا صاحب منیسٹر تھے جب زمنی الیکشن ہے تو وہ پہلے سے چھٹے نمبر پہ چلے گئے ہم چھوٹے پانچوٹے سے پہلے پہ چلے گئے تو پھر اگر حالت خراب ہیں تو پھر ان کو ان کو سن میں ووڈ مل جاتا بلکل تھا یہ علی نواز عوان صاحب ستہلی ماں جیسے سلوک تو کراچی کے ساتھ حاپ کر رہے ہیں بلاول صاحب بھی کہنے ہیں کہ بہنگائی نے اور پی ٹی آئی نے دونوں نے عوان کی چیخیں نکلوا دی ہیں اور دو تین سالوں سے حکومت میں لیکن کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا ہے اچھا دیکھیں وہ میری بہنیں بڑی ہیں تو بچاری غصے میں آگئی بدوائیں دینے لگ گئیں کہ یہ بدوائیں پیچھے پانچ سال پہلے دے دیتے ہیں تو ہماری جان نہیں چھوڑ رہی تھی ایک کرپٹ اس وقت کی حکومت سے بڑ چلیں اب کیا کیا جا سکتا ہے اب تو الحمدللہ بڑے زبردست کام ہو رہے ہیں میں نے گنوا بھی دی ہیں اب گانا بجانا اگر غلط کام ہے تو مجھے نہیں پتا کہ اب انگلینڈ میں کون گانا گا رہا تھا اگر وہ اتنی غلط کام ہے دوسری طرف آ جاتے ہیں میں کب کہہ رہا ہوں کہ شباز شریف نے میریٹ کے اندر گایا تھا وہ کیا کر رہے تھے اس دن وہ شادی تھی ادھر بھی ان کی شباز شریف کی یاد تو رکھا کریں ہم یاد کراتے ہیں پہ آپ بدوائیں دیتی ہیں ہم یاد کراتے ہیں حما بڑی یاد ہے آپ کو آپ کی بات کو کچھ کہہ نہیں کرتے ہیں میں decomp pelvic ہم یاد کی نظر آرہا کچھ ہم آپ کو کہتے ہیں آپ کو کہتے ہیں جواب دیں آپ نے شباز شریف نے حمضہ شباز نے سلمان نے انکر 90% جو اسئنٹسٹل نہیں لگتے ہیں اگر نواز شین سے عدالت پوچھتی ہے کہ آپ کے جو سورس ہے سورس اف انکم بتائے وہ کہتا ہے آپ کو کیا اگر میرے سورس اف انکم زیادہ ہے ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں یہ تو عدالتیں پوچھنے ہیں لوگ پوچھتے ہیں آپ اتنی دفعہ تین دفعہ پرائی منسٹر ہیں بس کرنے ہیں یہ بیانیاں بس کرنے ہیں کراچی میں کیا دلیویر کیا ہے حکومت نے علی نواز زبان صاحب یہ بتایا ہے دلیفرنس کا ٹائم ہے گورنرس کا ٹائم ہے ڈلیفرنس کا ٹائم ہے وہ کریں بس کر دے لیے آگے بڑھیں کچھ قوم کو دیئے قوم کو بڑھے آپ نے سبزباب دکھائیں میں بالکل وہ بتاتے ہیں آگے بات بتائیں گے جی علی نواز عوان صاحب آگے بڑھیں اور اگر تیرہ سالوں میں پیپلز پارٹی بیس نہیں دے سکی تو آپ نے کون سا دے دی بات کر رہا ہے بلکہ چھیک بات کر رہا ہے کونڈی چھیک بات کر رہا ہے ہلو جی 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 بھائی جی کونٹیو کیجئے آچہ میں کہہ رہا ہوں کونڈی نے جو یہ بات کی کہ کراچی کی اندر جتنی مائیگریشن سب سے زیادہ ہوئی ہے پاکستان میں تو کراچی کی طرف ہے بلکہ چھیک بات کی اس نے کراچی پاکستان کی وہ پورٹ ہے جو سب سے پہلے اسٹیبلش ہوئی ہے اور پاکستان کا جو سندھ کا حکومت کا جو نائنٹی پرسنٹ جو ریسیٹس ہیں وہ کراچی سے آتی ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کی 45 پرسنٹ جو ریسیٹس ہیں وہ کراچی سے آتی ہیں اس لئے اس کو پاکستان کا دل بھی کہا جاتا ہے اور باقی ساری جماعتیں کیونکہ پیپلز پارٹی کی پچھلی تیرہ دفعہ تیرہ سال سے ادھر حکومت ہے تو ہمیشہ کیونکہ جن کی حکومت ہوتی یعنی کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے اب میں شایستہ جیسے لوگ بدوائیں دیتے ہیں ہم کرٹیسائز کرتے ہیں ہم ہی کہہ رہے ہیں تیرہ سال سے جو حکومت ہے انہیں کوئی ڈیلیور نہیں کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو ہزار یارہ میں بل دیا ہوتا ہے دو ہزار یارہ میں بل دیا ہوتا ہے دو ہزار میں کلنگی کا دوبارہ معمیہ ہوتا ہے اس کے بعد ساڑھے ہم نے جو ڈیلیور کیا ہے میں سن تو لیاک کریں اچھا آپ نے بدوائیں نہیں دینی اچھا سنیں میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں ہم نے جو پیکش دیا ساڑھے چھے سو ارب روپے کا میں اس کی آپ کو ڈیٹیل بتا دیتا ہوں سب سے پہلے ہم نے پچاس فائر ایکسٹنگ ویشنز گفٹ کیے سندھ گورنمنٹ اس کے بعد ہم نے کہا کہ آپ کی جو گرین لائن ہے وہ ہم خود اسے ٹیک آور کیا اور انشاءاللہ سبتمبر کے انڈ میں ہم اس کو سٹارٹ کرنے گا ہے تو کراچی کا سب سے بڑا امپورٹن مسئلہ ہے پانی کا ہم نے کہا ہم نے ٹیک ہو اگرے سال انشاءاللہ وہ سٹارٹ کر دیں گے اسلامہ بار میں دے دیں گے پڑی پی پی بار میں ہم اس کو لے آئے ہیں اس کے بعد ہم نے ان کو کہا کہ آپ اگر اپنے ہیلتھ انشورنس نہیں دے سکتے اپنے عوام کو تو ہم انشاءاللہ جو نیشنل ہیلتھ انشورنس کمپنی کے ساتھ ہر خاندان کو دس لاکھ روپے کی جو ہم انشورنس پالیسی دے رہے ہم ہوتاں ڈیلیور کر دیں گے کوویڈ کے اندر ہم نے بلا تفریق سندھ کو آن بورڈ رکھا ہے اس کے بعد احساس چونتیس پرسنٹ جو احساس کی ریمیٹنس ہے جو احساس کی سوری ویڈرالز ہیں جو جن لوگوں کو پہنچا ہے وہ سندھ کا حصہ ہیں یہ ہم کر سکتے یہ ہماری ڈیلیوری ہے بہت شکریہ علی نواز عوان صاحب شاہستہ پرویز ملک صاحبہ فیصل کریم قدی صاحب آپ دونوں کا بھی بہت بہت شکریہ شوکفہ ختم ہو گئے انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ